جناب چیئرمن میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو میرے بزرگ ہیں ان کے معذرت کے ساتھ ان کی متعلق بات نہیں ہے لیکن ہمارے صوبے میں ان کی حکومت ہے اور سر ایک سکینڈل آیا ہے جس طرح پنجاب میں گندم کا سکینڈل آیا تھا اور اس کو بہت سکینڈلائز کر لیا ہمارے والے خوش قسمت ہے وہ ان کی چیزیں چپ جاتی ہیں دس دن میں دس دن میں صوبہ خیبر پختنخواہ میں لگ بگ پانچ ارب روپے کا گفلہ گندم میں ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے ہوئے پنجاب سے گندم پنجاب میں بہت تھا اور پنجاب کا ریٹ کم تھا سو کلو کے حساب سے پنجاب میں چھ ہزار روپے کا گندم مل رہا تھا ہمارے حکومت کو چاہیئے تھا گندم جی میرے خیال میں راستہ تو یہ تھا کہ حکومت حکومت سے رابطہ کرتا اور جو ان کی ضرورت تھی ان کے پاس ویسی زیادہ تھا تو چھ ہزار روپے کے حساب سے وہ بھی ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں اور بھائی سمجھ کے ہم سے کمائی نہ کرتے اور چھ ہزار روپے کے حساب سے وہ پخت انخواہ میں وہ گندم بیج دیتے ہوا کیا خیر ہے سر یہ کبھی مچ ہے یہ فش مارکٹ لگ جاتے ہوا کیا جی انہوں نے عام لوگوں کو اور عام لوگ بھی میں اور آپ عام لوگ نہیں اس میں باقیدہ منسٹر فوڈ سیکٹری فوڈ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ انوال ہوا اور بجائے اس کے کہ یہ بائنگ وہ خود کرے انہوں نے سر کیا کیا کہ عام لوگوں سے جا کے بائنگ کرائی اور جو گندم ادھر سے چھ ہزار روپے کا لیا گیا وہ ان لوگوں سے خواہ میں گداموں میں دس اور بار ہزار روپے کا خریدا گیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز تھا بھی اسپیکشن لے لے تاریخ قائم کر لے وہ ایک ایسے آدمی کے فرزند ہے کہ ہم قوم جب تک زندہ ہے ہم ان کے والد کو سلام کر دے رہیں گے سر ذرا ٹائم کو سر پلیز میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر خود اعتصابی کر کے پخت انخواہ کا یہ حق ادا کر لے